سٹیٹ بینک کا تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹوں کو لانے کانے کا اصولی فیصلہ گوانا سٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ نئے نوٹوں کو بین الاقوامی سیکیورٹی فیچر کے ساتھ چھاپا جائے گا نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریم ورک شروع ہو چکا امید ہے مارچ تک مکمل ہوگا سٹیٹ بینک نے تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گوانا سٹیٹ بینک جمیل احمد کے مطابق نئے نوٹ بین الاقوامی سیکیورٹی فیچر کے ساتھ چھاپے جائیں گے گوانا سٹیٹ بینک کا کہنا ہے نئے نوٹ سیریل نمبر ڈیزائن اور ہائی سیکیورٹی فیچر کے ساتھ مطارف کروائے جائیں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریم ورک مکمل ہو چکا ہے امید ہے کہ نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریم ورک مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا یہ کہنا ہے جمیل احمد کا جو کہ گوانا سٹیٹ بینک ہیں آپ کے بتا دیں گوانا سٹیٹ بینک جمیل احمد کے مطابق نئے نوٹ بین الاقوامی سیکیورٹی فیچر کے ساتھ چھاپے جائیں گے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں سٹیٹ بینک کا تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹوں کو لانے کا اصولی فیصلہ گوانا سٹیٹ بینک کہتے ہیں نئے نوٹوں کو بین الاقوامی سیکیورٹی فیچر کے ساتھ چھاپا جائے گا نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریم ورک مکمل ہو چکا ہے امید ہے مارس تک مکمل ہو جائے گا میں میاں صاحب کی تقاریر نہیں سنتا شہباز شریف کا سن میں مباحثے کا چیلنج قبول ہے بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں میڈیا سے جفتگو کہا میاں صاحب جہاں مباحثہ کرنا چاہتے ہیں آ جائیں پی جی آئے اور پی ڈی ایم دونوں نے ہی معیشت کے ساتھ سیاست کی بلاول بھٹو کی زلفقار علی بھٹو انسیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں دولبہ سے گفتگو کہا غلط معاشی فیصلوں کا بوجھ نواز شریف یا شہباز شریف نے نہیں اٹھانا ہمیشہ پاکستان ہو یا خاص طور پر پجاب کے عوام جو ہیں میں نے یہ چیلنج دیا تو چھوٹے میاں نے تو کہا تھا کہ سندھ میں آئیں سندھ میں آپ دورہ ہمارے کروائیں وہاں ہم جج بھی کریں گے اور ڈی بیٹ بھی ہوگا میں نے وہ چیلنج قبول کیا میاں صاحب کیوں ڈر رہا ہے ہمارا چیلنج سے کیوں نہیں آ رہا ہے ڈی بیٹ کرنے کے لیے کیا پنجاب نے کبھی کسی بزدل آدمی کو منتخب کروایا ہے ہمیشہ پاکستان ہو یا خاص طور پر پنجاب کے عوام جو ہیں وہ ڈلیر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں بہادر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں میاں صاحب اب چوتی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش میں ہیں اگر اس کو اپنا پولیسیز کا پتہ ہے اگر اس کو اپنا ایکنومک پولیسیز کا پتہ بھی ہے مجھے سزا دینے والے جج ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے میں بس بے قصور ثابت ہو گیا نوندے کے قائد نواز شریف کا این اے اکسو تیس میں خطاب کہا وہ جج بھی چلا گیا جس نے آٹھ ماہ بعد چیف جسٹس بننا تھا چور کی داڑی میں تنکا تھا تب ہی اسطیفہ دے کر چلا گیا انہوں نے مسید کیا کہا یہ آپ بھی دیکھئے اللہ کا شکر ہے کہ آج میں سرگوں آپ بھی جانتے کہ نواز شریف بے قصور تھا اس کو جان پوچھ کر سزائے دی اور سزا دینے والے وہ جج ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے وہ جج بھی رخصت ہو گیا جو چند ماہ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننے والا تھا بھئی اس نے تو بھی آٹھ مہینے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا وہ کیوں چلا گیا کیوں گیا دال میں کچھ کالا تھا پتا تھا کہ چول کی داری میں تنکا ہے اور وہ میرے کیسوں پہ میرے کیسوں پہ مونیٹر بن کے بیٹھا ہوا تھا اور اسی نے کہا تھا کہ نواز شریف کے کیسز جلدی چلا ہو تاکہ اس کو جلدی سزا ہو جائے اور جان چھوٹے اس سے وہ سیپا دے رہے ہیں اور نواز شریف آپ کے سامنے کنا ہے چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کہتی ہیں آٹھ فروری کو کوئی گھر نہ بیٹھے یہ نہ سمجھے کہ نواز شریف کو ووٹ ڈالنے والے بہت ہیں آٹھ فروری کو نو مئی والوں کو اٹھا کر پاکستان سے بھی باہر پھینک دینا ہم نو مئی والے نہیں اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں نواز شریف اور نون لیگ کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے مزید کا کہہ آئیے دیکھتے ہیں نواز شریف کا مقابلہ اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے نو مئی والے لوگ نہیں ہیں ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں پوری داستان چھپی ہے جو ظلم اور زیادی اور جگر ہم سب کے ساتھ ہوئے لوگ دل چھوڑ جاتے ہیں وہ آج بھی اقلال کے سامنے کھڑے ہیں اور الیکشن لڑے ہیں اور اس ملک کو بھیران سے دکالنا چاہتے ہیں تو وہ آج کی وجہ سے ہے آج آجے کوئی لہور میں مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی لہور میں ذکر لے کے قابل نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون پر تنقید کرو گے تو کیا تنقید کرو گے آپ کی منصوبہ پیچھے کی منصوبہ ہے تو دوسری جانب صدر نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں کہ راجنپور اسپطال کا موازنہ لہور کے کسی اسپطال سے کر لیں فیصلہ وہیں ہو جائے گا آٹھ فروری کو شیر پر مہر لگا کر سانحہ نومے کی مضامت کریں آپ نے صرف تیر پر ایک نکتہ ڈالنا ہے راجنپور میں جلسے سے خطاب نے مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں میں خادم آپ کا اور نواز شریف کا بر کر آپ کو آج اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے جنوبی پنجاب کو میں نے منی لہور نہ بنایا اس پر انام شہباز شریف نہیں ہے آٹھ فروری کو جب آپ نواز شریف کو شیر پر مہر لگا کر مزیراعظم بنائیں گے تو نو مئی کا دلخراج واقعات کے حوالے سے نو مئی کا ہندیرہ نو فروری کو چھٹ جائے گا تیر دے اوپر ایک نکتہ پا دے تو شیر بن ویسی تے مور لاؤ نواز شریف نو کام یاب کراؤ پاک ایران تعلقات بحال ہو گئے تجارت کے فروغ کے لیے بارڈر فوری کھولنے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان اور ایران آلہ سطح کا کمیشن قائم کریں گے دہشت گردی سے مطالق دوسرے کے خدشات دور کیے جائیں گے پاک ایران وزراء خارجہ ملاقات میں اہم فیصلے مشترکہ پریس بریفنگ میں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی بولے ریاست کی خود مختاری اور احترام ضروری ہے دہشت گردی دونوں ممالک کا مشترکہ مسئلہ ہے ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بات چیت کی تکردی کے خدشات پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں آلہ سطح کا کمیشن بنانے کا فیصلہ اسلام آباد میں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی جس میں کہا گیا کہ آلہ سطح کی کمیشن میں دونوں ممالک کے وزراء خارجہ شامل ہوں گے دہشت گردی سے متعلق ایک دوسرے کے خدشات کو دور کیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا کہ دہشت گردی دونوں ممالک کا مشترکہ مسئلہ ہے جو غلط فہمی تھی اس پر قابو پا لیا گیا ہے پاکستان اور ایران نے آمن اور عوام کی خوشحالی کے مشترکہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا خالد محمود ایکسپس نیوز اسلام آباب تو دوسرے جانب سپریم کورٹ نے تنقید کی بنا پر صحافیوں کے خلاف جاری نوٹسز فوری واپس لینے کے استعداء پر قرار دیا کچھ نہیں ہوگا کیس کل پھر سنیں گے عدالت نے دی جی ایف آئی اے کو صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے حدایت کر دی تفصیل بتائیں گے جہنزے باباسی سپریم کورٹ میں صحافیوں کو حراسہ کرنے کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سمات جو جہاں تک تنقید کرے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ میرا فائدہ کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ کا فائدہ کر رہے ہیں تنقید روکنے سے اس کے میں سخت خلاف ہوں اگر خامیہ آپ تنقید کے ذریعے اجاگر نہیں کریں گے تو میں اپنی اصلاح کیسے کروں گا چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ گالم گلوچ الگ بات ہے لیکن ایف آئی اے محض تنقید کی بنا پر کارروائی نہ کرے جہاں تک تنقید کی بات کر رہے ہیں خوب تنقید کر رہے ہیں اس پہ کوئی پرچانی درج ہوگا اور اگر اس لیے نوٹس دی گئی ہے تنقید کی بنا پر تو صحافیوں کی بات کر رہا ہوں وہ فوراں واپس لی جائے عدالت نے وفاقی حکومت کو صحافیوں پر تشدد کے خلاف ریپورٹ دو ہفتے میں فراہم کرنے اور پیشرفت سے آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی میں تو یہ بھی کہوں گا عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ساتھی ریپورٹر وقاس احمد کے ساتھ جہازے باباسی ایکسپس نیوز اسلام آباد سابق ڈیپورٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ سے مطالق نظر سانی اپیلوں پر سماس صدر مملکہ تاریخ علوی اور بانی پی ٹی آئی نے نظر سانی درخواستیں باپس لے لیں سپریم کورٹ نے درخواستیں غیر مصدر ہونے کی بنیاد پر نبٹا دیں سپریم کورٹ نے سابق سپیکر قوم بسملی اسد کیسے کی نظر خانی درخواست کو خارج کر دیا یسیس جمال خان مندخیل نے ریمارکس دیئے یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ اطلیہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتی جہاں آئینی سوال ہو وہاں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا معاملہ دیکھ سکتی ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتیں غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوچ اپیلوں پر سمات کرنے والا بنچ ٹوٹ گیا جسیس سردار تارک مسعود نے خود کو بنچ سے الگ کر لیا سپریم کورٹ نے نئے بنچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجوا دیا ملیٹری کورٹس میں سویلین کے ٹوائل جاری رکھنے کا حکم امتنا برقرار رہے گا یہ کہنا ہے عدالت کا جسیس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں چھے رکنی بنچ نے آج سمات کرنا تھی سپریم کورٹ نے بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل کو الیکشن میں حصہ لینے کی اپیل پر سمات کی دوران سمات ادارت ریمارکس دیئے ریٹرننگ افسر نے اختر مینگل کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے آر او کا فیصلہ الیکشن ٹریبونل نے مسترد کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہائی کورٹ نے بھی الیکشن ٹریبونل کے فیصلہ برقرار رکھا اختر مینگل آٹھ فروری کیام انتخابات میں امیدوار ہیں ادارت اختر مینگل کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل مسترد کرتی ہے ادارت نے کہا سپریم کورٹ انتخابی معاملے کے حقائق سے مطالق کیسز میں مداخلت سے گریز کرتی ہے سن پر پیپلز پارٹی قبضہ کر چکی ہے ایم کیم ہی آخری دفاعی لکیر ہے یہ لوگ اندر سے پاکستان کو ختم کر رہے ہیں رحمہ ایم کیم مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو کہا سہراب گوٹ میں ہمارے نہتے ساتھی کو شہید کیا گیا پی پی کے دہشتگردوں نے سیدھا فائرنگ کی جس کی ویڈیوز موجود ہیں صبح پونے تین بجے ہمارے یونینن چارچ احمد فراز بھائی کو یہاں پر پیپلز پارٹی کے دہشتگردوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر کے ویڈیوز موجود ہیں شہید کر لیا یہ ساری کاروائی ڈاکٹر آسم کے کو اس شہر پہ قبضہ کرنے کا ٹاسک دیا ہے ایمکیوم اس سندھ میں لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے اس سندھ پر پیپلز پارٹی آلڈی قبضہ کر چکی ہے یہ پہلا ہوا آقیہ نہیں ہے تین مہینے میں یہ چھٹا ہوا آقیہ ہے پیپلز پارٹی کا ناظر میں آباد واقعے کی عدارتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ راہنما پیپلز پارٹی سائی دہانی شہفے ہیں ٹیپلز پارٹی کے کارکن ملوث ہوئے تو ہم ذمہ دار ہیں کل کے واقعے کے ذمہ دار مصطفیٰ کمال ہے مصطفیٰ کمال کئی روز سے پیپلز پارٹی کو دھمکیا دے رہے ہیں مزید کا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں میں تو اپنے کارکنوں کو کہہ سکتا ہوں عدیداروں کو کہہ سکتا ہوں کہ بھئی نہ کریں لیکن اگر باقی جماعتیں یہ کریں گی جو پچھلے ایک دھفتے سے دس دن سے شہر کے اندر ہو رہا ہے تو اس کو روکنا میرا کام نہیں ہے ہم نے تو مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے ہم نے مطالبہ کیا ہے لاؤ انفرسمنٹ ایجنسی سے کہ خدا کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں آپ نہیں لیں گے یہ آزادی کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے رہیں گے جس طرح ماضی میں ہوا ہے تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہو گئے تو دوسرے جانب سٹیٹ بینک نے آئندہ دو ماہ کے لیے شرعہ سعود بائیس فیصد برقراج اپنے کا فیصلہ کر لیا سٹیٹ بینک نے منیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا روا مالی سال معاشی ترقی کی شرعہ نمود او سے تین فیصد رہے گی بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے افرات زر پر دباؤ بڑا مارٹ سے افرات زر میں بتدریج کمی آئے گی سٹیٹ بینک نے آئندہ دو ماہ کے لیے شرعہ سعود بائیس فیصد برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور کے حلقہ این اے ایک سو اٹھارہ میں انتخابی گہمہ گہمی جاری ہے امیدوار سامنے آئے تو ووٹرز نے بھی اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھ دیئے علاقے کے مسائل پر نصر ڈال رہے ہیں بلال غوری لاہور کے حلقہ این اے ایک سو اٹھارہ میں انتخابی دنگل شروع ہو گیا اس حلقے میں کل آبادی نو لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو ستائیس ہے اور یہ حلقہ شاد باغ باٹی گیٹ بی بی پاک دامن حبیب اللہ روڈ گڑی شو اور دیگر لاکھوں پر مشتمیل ہے یہاں کل ووٹرز کی تداد سات لاکھ 35,251 ہے مرد ووٹرز کی تداد تین لاکھ 94,224 اور خواتین ووٹرز کی تداد تین لاکھ اکتالیس ہزار ستائیس ہے اس حلقے میں صفائی ستھرائی کے ناکس انتظامات شہریوں کے لیے درد سر بنے رہتے ہیں کئی کئی روز تک کڑا کرکڑ گلی محلوں میں پڑا رہتا ہے ٹوٹی پوٹی گلیوں اور سرکوں نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر رکھا ہے یہ پائپ لائن انہوں نے تھوڑے دن پہلے ڈالی تھی یہ صحیح نہیں چلی پہلے بھی خراب ہو گی اب مزید خراب ہو گیا دو تین گھٹر ہیں جو اوور فلو کر رہے ہیں ان کو کھولنے کے لیے کوئی بندہ نہیں کوئی واسہ کا بندہ نہیں ہے یہ آرہے ہمیں ووڑ تو ووڑ تو یہ تنے ہوتے لیکن جب ہم کوئی کام کے لیے امیدوار حصہ لے رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ امیدوار کامیاب ہو کر اس علاقے کی حالت کو کس طرح بہتری کی طرف کامزد ہوتے ہیں بلال غوری ایکسپیس نیوز لاہور سندھائی کورٹ کا ملک میں انٹرنیٹ سرویس کی فراہمی جاری رکھنے کا حکم برقرار چیف جسٹس نے رباکس دیئے انٹرنیٹ تو ہمارا بھی بند ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے سمندر میں انٹرنیٹ کیبل میں خرابی ہو گئی درخواست گزار وقیل نے موقف دیا پچھلے سال مائے میں تین دن کس قانون کے تحت انٹرنیٹ سرویس کو بند کیا گیا پی ٹی اے اور وفاقی حکومت نے تحریری جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی ہے عدالت نے پی ٹی اے وفاقی حکومت اور دیگر سے چھے فروری کو ریپورٹ طلب کر لی